اسلام علیکم بی بر شیخ منیر یوٹیوب چینل میں خشامدین امید ہے تمام دو ساتھی خیالیت سے ہوں گے آج ہم بہت ہی ضبطس اور شاندار طریقے سے آپ کو بتائیں گے چکن ویجیٹیبل کارل سوپ تو بہت سے اس کے لیے ہم نے یہ دو گلاس پانی لیا ہے اس میں ہم نے چکن کا پیس ہم نے اس میں شامل کر دیا اس کو ہم نے گوائل کروانا ہے بہت اچھے طریقے کے ساتھ اور چار سے مانچ جوے لسن کے اور تھوڑا سا ادھرک کٹا ہوا اس میں ڈال دیں گے تاکہ کسی چیز کی جو ہے وہ سمیل نہ آئے تو بہت ہی اچھی اور بہت ہی ضبردست ریسپی ہے تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیں لائک اور سبسکرائب کریں جی تو ویورز بہت ہی ضبردست اور شاندار طریقے سے سوپ بنانے کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہاں پہ آشاءاللہ پانی جو ہمارا اوبرنا شروع ہو گیا ساتھ سے آٹھ منٹ میں چکن کا پیس بھی اوبل جائے گا اس کو ہم نے باہر نکال لینا ہے اس کے بعد ایک قدد گاجر جو ہے وہ قدو کش کر کے اس میں ڈال دیں گے اور پیس جو ہے اس کو ہمیں نکال لیں گے آپ کے سامنے ہوگا جو بھی ہوگا انشاءاللہ بہت ہی ضبردست اور شاندار طریقے سے آپ کو بتاؤں گا ہوم ریسپی ہے یہ ٹھیک ہے ہوم ریسپی اس لئے بتا رہا ہوں کہ بازار میں کیسے بنتا ہے آپ نے گھر پر کیسے بنانا ہے بلکل معبول طریقے سے صرف تین پیالیوں میں یہ مشتمل ہوگا اور تھوڑی سے ہم نے بندگو بھی چوب کر کے اس میں ڈال دی ہے اب اس میں ہم شامل کریں گے چکن چکر کو ہم نے اس میں سے نکال لیا تھا اس کو ہم نے اس کے لچے بنا کے رشے کر کے اس میں شامل کر دیا اس کو اور مزید پکائیں گے جتنا آپ اس کو درمیانی آج پر پکائیں گے ماشاءاللہ اتنا ہی زبردست اور شاندار طریقے سے بنے گا سو انشاءاللہ جو ویڈیو جو ہے وہ آپ کو بہت اچھی لگے گی اور آج سا ایسا اس کو تھوڑا سا پھیٹتے بھی جائیں گے تھوڑا سا اس میں ہم شامل کر دیں گے سادھا نمک آدھا چمچ سے تھوڑا سا کم اس میں شامل کریں گے اگر ضرورت پڑے وہ آپ بعد میں چیک کر کے بھی ڈال سکتے ہیں یہ تو بھی بات یہاں پہ ہم لیں گے کارن فلور یعنی کیارہ روٹ یہ دو چمچ ہو گیا اور دو چمچ میں تھوڑا سا پانی شامل کر کے آدھا کپ اس کو مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد اچھا طریقہ سے حال ہو جائے گا اس کو ہم سوپ میں ڈال دیں گے اور مزید تین سے چار منٹ کے لیے چار منٹ کے لیے کم از کم اس کو ہم پکائیں گے یہ ڈالنے کے بعد امید ہے کہ آپ کو یہ ریسپی بہت اچھی لگے گی تو یہاں پہ ہم کرن فلور جو ہے پانی میں شامل کر کے اب ہم اس کو سوپ میں شامل کر دیں گے تاکہ اس کا گھڑا پن اور آخری گھونٹ تک انشاءاللہ گھڑا رہے گا اور وی اے پی رہے گا ماشاءاللہ سوپ جو ہے اب ہم اس کو مزید پکائیں گے چار سے پانچ منٹ کے لیے درمیانی آج پہ ہم نے اس کو پکانا ہے جتنا یہ درمیانی آج پہ پکے گا اتنا ہی لسید اور اتنا ہی زبردست بنے گا یہ ہے جیسے ہی اُبلتا جائے آپ نے اس کو ایسا سا پھیٹتے بھی جانا ہے اور بہت اچھے طریقے سے ہمارا جو سوپ ہے وہ ریڈی ہو جائے گا تو یہاں سے چار سے پانچ منٹ پکانے کے بعد ہم نے اس کو ایک پیالے میں نکال لیا ہے ٹھیک ہے جو چیزیں شامل کرنی ہوں آپ کے سامنے ہی بلکل آپ کو دکھا کریں گے انشاءاللہ کسی چیز کی یعنی کہ اس میں گنجائش نہیں ہے تو یہاں ہم نے آدھا چمچ شامل کرنا ہے بلیک پیپر یعنی کہ کالی میرچ ٹھیک ہے اور ایک چمچ ہم اس میں شامل کر دیں گے چاٹ مسالہ چاٹ مسالہ میں شامل کر دیں گے ایک چمچ اور چلی سوس اس میں شامل کر دیں گے چاٹ چار چمچ اور اگر آپ سوہ سوس استعمال کرتے ہیں ہم نے اس میں سوہ سوس استعمال نہیں کی تو ہم نے اس میں گرین چلی استعمال کی ہے اس کے تیکھے پن کے لیے اب ہم اس کو مکس کر دیں گے سرکہ بھی ہم نے اس میں شامل کرنا ہے یہ آپ ضرور دیکھیں یہ ہم تین چمچ میں اس میں سرکہ شامل کر دیا اور اس کو اچھا طریقے سے مکس کر دیں گے ماشاءاللہ بہت ہی زبردس اور اچھی لک بن گئی ہے سوپ کی امید ہے کہ آپ کو ریسپی بہت پسند آئی ہوگی اپنی رازے میں آگاز ضرور کریں لائک اور سبسکرائب بھی کریں انشاءاللہ نئی ریسپی کے ساتھ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملیں گے تب تک اجازت دیں اللہ حافظ ایمان اللہ ملیں گے